اسلام علیکم ویورز میں علی حاشمی کیٹو ڈائیٹ پاکستان سے کیسے ہیں آپ لوگ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسما محمود جن کا تارف یہ ہے کہ وہ ایک یوٹیوب کا چینل چلاتی ہیں اردو کیٹو جینک ڈائیٹ کے نام سے اس کے علاوہ ہمارے فیس بک گروپ کی موڈریٹر بھی ہیں اور بہت ترسل سے خود بھی کیٹو جینک ڈائیٹ کو فالو کرنے ہی ہیں اور جو ہے اب باقی بات ہم ان سے شروع کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور مجھے بات کرنے کا موقع دینے کا امید ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا اور یہ کہ کیٹو جینک ڈائیٹ کے بارے میں جو ذہن میں سوالات اور تشویشیں ہیں وہ یہ کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں اچھا آپ اپنے یوٹیوب چینل کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ کس نام سے آپ یوٹیوب چینل چلاتی ہیں اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ لوگوں کے لئے اس کو فائل کرنا آسان ہو جائے ہاں جی بالکل اس کا چینل کا نام ہے وہ تو اردو کیٹو جینک ڈائیٹ چینل ہے باقی جو میرا فیس بک گروپ ہے اور جو فیس بک پیج ہے بسکلی وہ ہیلنگ ہجامہ کنکے نام سے لاہور میں میں کنک کرتی ہوں اور میں یہ کہ ایم پی بی ایس ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ادھر لاہور پیسل ٹاؤن میں میرا کنک ہے یہ ہے کہ ان کی بھی میں ڈائیٹری کانسلنگ کرتی ہوں اور کیٹو جینک ڈائیٹ چونکہ بہت ساری بماریوں کا علاج ہے تو اس لیے یہ ہے کہ کیٹو جینک ڈائیٹ پسکرائیٹ ہے وہ بھی میں کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ تو وہ ہلکہ احباب ہے جو میرے پاس پہن جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ دور تک پہنچنے کے لیے بارال آن لائن کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو جو جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے یہ ہے کہ یوٹیوب چینل جو ہے یوٹیوب چینل جو ہے اور جو انٹرنیٹ ہمارا انسٹرگرام وغیرہ سارا سوشل میڈیا وہ ایک بہت اچھا وایا ہے اس بات کو پھیلانے کا کہ یہ کتنی فائدہ من چیز ہے کتنی سوود من چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بہت سارے لوگوں کو بہت بہت فائدہ ہوا ہے میں نے بہت سارے پیشنٹس ہیں میری فیاملی کے امدر ہیں بلکہ میں نے ان کے انٹیو بھی لے گیا اپنے چینل کے اوپر لگائے ہوئے جن کو ٹائپ ٹو ڈائپٹیز کیوں نے میرے چاچو میرے مامو یعنی میری فیاملی کے میمبر بھی انکلوڈڈ ہے اور انہوں نے کیٹو ڈائپ کی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بغیر دوائیوں کے ان کی ٹائپ ٹو ڈائپٹیز ہے وہ یہ کہ ان کی شگر نومل ہے اور شگر صرف شگر نومل نہیں ہے جو کہ میڈیکلی ایک شگر کا ٹیسٹ ہے وہ اللہ کا شگر ہے پہلے یہ ہے کہ ان کا آٹھ نو بہت زیادہ ہوتا تھا اور اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے نومل رینج کے اندر چھ سے کم تو یہ ہے کہ یہ ڈائیٹ ماشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور یہ ہے کہ جس تک یہ بات پہنچ سکتی ہے یہ پہنچانے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر لوگ میں ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے جب ان کو بتایا جاتا کہ آپ کو شگر ہے یا پیٹسٹ ہے تو انہوں نے ان کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اب تو ساری زندگی اس کی دوائی کھانے کی تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی ایک چیز کے لیے دوائی لیتے رہیں اور وہ بھی آپ جب بھی چھوڑیں گے تو وہ ازار سے باتیں وہ واپس آ جائے گی تو اس سوچ کے تحت یہ یوٹیوب چانل جو ہے میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ بہت سارے سبسکرائبر ہیں تقریباً یہ پانچ سہ سار دینوں والے ہیں تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تحسان یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تو یہ علم میلے تک پہنچایا اور میری مسافت سے آگے لوگوں تک پہنچ رہے یہ بڑی کچھ پسندی ہے اچھا دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ باقی ڈائیٹ کی نسبت کیٹو ڈائیٹ کو ہی کیوں پرموٹ کرتی ہیں اور آپ خود بھی کافی عرصے سے کیٹو ڈائیٹ پہ ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ طبع نوی کا بھی آپ کو بہت نولیج ہے اس میں بھی آپ نے ڈگریز لیں ہوئی ہیں تو ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ صرف کیٹو ڈائیٹ کو ہی زیادہ پرموٹ کرتی ہیں باقی ڈائیٹ کو اتنا نہیں کرتی کیٹو ڈائیٹ کس لحاظ سے باقی ڈائیٹ سے مختلف ہے اور آپ پر اس کا کیا اثر ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو ڈائزیز تھی اس میں آپ کیسے بہتر فیل کر رہی ہیں کیٹو ڈائیٹ کی وجہ سے پھر ہنکل یہ ہی یہ جو چیز ہے نا ایک تو یہ بات ہے کہ یہ نا ساری ڈائیٹ میں نے اپنی زندگی کے مختلف مراحل کے اندر استعمال کر کے خود کر کے دیکھیں ایک زمانے میں میں نے تقریباً دو تین سال ویگن ڈائیٹ کو ہے وہ بھی کی ہوئی ہے کہ صرف سبزیاں کھانی ہیں ایون انڈے اور یہ تو دود بغیرہ یہ بھی میں نے چھوڑی جگتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس بہت ساری ایسی ڈائیٹ ہے آپ کے پاس بہت ساری ڈائیٹ جو کہ فیشن میں آتی ہیں جس کو فیب ڈائیٹ کر دیں یہ آتی رہی ہے اور یہ ہے کہ ہر جو ڈائیٹ ہے اس کے اندر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑا فود گروپ اس کو اپنی ڈائیٹ میں سے ختم کر دیتے ہیں اور جب فود گروپ کو ختم کرتے ہیں تو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وقت میں آنی ہی ہوتی ہے جیسے کہ جو ویگن لوگ ہیں ان کو اکسر بیٹورٹ کی کبھی فیشنل ڈائیٹ وہ بیسکلی کیٹو ڈائیٹ ہے اور کیٹو ڈائیٹ اس کے اپنے کہ مجھے ملٹی پاسکر ڈائیٹ ہے میں نے خود تو اس کے اپنے بینیفٹس دیکھے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی جو ڈائیٹس ہیں آپ ڈائیٹس ہیں جوڑوں کا در جس اور ارثاریات ہیں کے اندر انفلمیشن اس کو اور میں اردو میں اس کے اندر کیٹو ڈائیٹ کے بہت اچھے افیکٹس ہیں کیونکہ یہ ایک انٹی انفلمیوٹی ڈائیٹ ہے انفلمیشن آپ کی کام ہو جائے گی ہاں یہ ہے کہ آپ نے کیٹو ڈائیٹ اس کو صحیح طریقے سے کر دیں کیٹو ڈائیٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے گوش اور چیز جو ہے وہ کھاتے جانے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو پروپر اور یہی ہے اس اوائرنس کے لیے جو کیٹو ڈائیٹ چینل ہے اور جب میرا واتس اپ گروپ ہے اور فیسکل گروپ ہے میں اس لیے کر دیں کیونکہ کھیٹو ڈائیٹ کے بارے میں نے مسکنس بہت زیادہ ہے حالانکہ یہ پریشنلی ڈائیٹ ہے کیکہ اس کے ساتھ ڈیفیشنسیز نہیں ڈیویلک ہوتی ہیں خاص طور پر اگر کارب آف جو ہے وہ کیا جائے اور یہ ہے کہ یہ ایک واحد ڈائیٹ ہے جس کے اندر پروسس پھوڈ سے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بندر دیا جاتے ہیں ورنہ نورمالی ویگن ڈائیٹ کے اندر جیسے ہے کہ جب آپ نے سبزیاں بند کی ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں سے ملٹی وارٹمینز یعنی سپلیمنٹس وغیرہ جو سپلیمنٹ کچھ نہ کچھ کرنا پتا ہے ابھی تو لوگوں کو میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں سوری لوگوں کو بیسک نالیج یہ بھی نہیں ہے کہ فیٹ ہم نے لینے کون سے ہیں ابھی میں نے ریسنٹلی ویڈیوز پہ بھی اپلوڈ کی ہے انہیں بتایا کہ فیٹ ہی ہیں جو آپ کے دل کے لیے بہتر ہیں اور فیٹ ہی ہیں جو آپ کے دل کے لیے نقصان دے ہیں تو اپنا یہ کنسپٹ بھی لوگوں کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اچھا آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کا یہ کوئسن بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈائیٹ کیا شورٹ ٹم کے لیے ایک ہمارے معاشرے میں یہ کنسپٹ آ رہا ہے کہ بہت شورٹ ٹم کے لیے کریں لونگ ٹم آپ کو اس ڈائیٹ کو لے کے نہیں چل سکتے تو اس پہ بھی آپ کیونکہ کافی عرصے سے یہ ڈائیٹ کر رہی ہیں آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کس طرح کارب منیج کرتی ہیں جب آپ کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کو پورا کر کے پھر واپس کیٹو پہ آ جاتی ہیں وہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنگ ڈالیں بلکل ایسے ہی ہے یہ جو چیز ہے نا شورٹ ٹم اور لونگ ٹم اس کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے نا لوگوں نے کارب آپ یا کارب سائیکلنگ کے بارے میں نہیں سنا ہوتا کیٹو ڈائیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی سارے فوٹس بند رکھنے ہیں ساری زندگی ساری سبزیاں بند رکھنی ہیں آپ کی جو بیسکلی جو آپ کی اچھی سبزیاں جیسے کہ گاجر ہے آلو ہے ٹھیک ہے یہ ایک سائی کارب و ہائی ڈیٹ ہے لیکن اس کے بہت سارے ایسے بینیفیشنل ایرمنٹس ہیں جو کہیں اور سے نہیں ملے گی تو یہ کہ اگر آپ نے تین مہینے کیٹو ڈائیٹ کی ایسے فر ایجامپل اور آپ کا ویٹ بوس ہوا ہے اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی وہی ڈائیٹ کرنا ہے ہمیشہ تین مہینے بعد ایک مہینے کا کم از کم کارب آپ کیاں کارب سائیکلنگ کرنا ہے یہ ہے کہ جب آپ نے کارب آپ کیاں کارب سائیکلنگ کرنا ہے تو جیسے کیٹو ڈائیٹ کے اندر آپ نے پوٹس بھی چھوڑے ہوئے ہیں اس کا کرنے ہوسی معاہ پر لہوکٹ خص ہوئے ہیں ہے سامنگوں میع نān کو پوٹس بھی چھوڑے ہوئے ہیں سے ہوسی خریصے wellbeing آپ کو پوٹس بھی چھوڑے ہو، اور آپ یہ کیündہ یہ ہے چھوڑے ہو چرا کو نہیں سپسٹ cones یہ کیونکہ چیزیں کہ جب آپ کی جانسے پر nast کا ماں کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے تین مہینے کیتروجینک ڈائیٹ کی ہے ہائی فرائٹ ڈائیٹ کی ہے سیونٹیو ایٹی پرسنٹ آپ نے اپنا کوٹا رکھا ہوئے اس کے بعد ایک مہینہ لا محالہ ایسا آئے گا جس کے اندر آپ کارب آپ پریں گے جس کے اندر آپ اپنے فوٹس پھی لیں گے جس کے اندر آپ اپنے فوٹس پھی لیں گے سارے وہ اچھے کپوائیڈیٹس لیں گے لیکن یہ آپ کرتے رہیں گے کہ آپ نے گندے فیٹس ہیں گندے آپ کے جو ریفائن شگر ہیں ٹھیک ہے نا وائٹ شگر چینی ہے وہ آپ چھوڑی ٹکے میں اور یہ ایک ہلزی آپشن ہے ٹھیک ہے کسی بھی کی کتاب کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سفید چینی صحت کے لیے مفید ہے ٹھیک ہے نا یہ ہائیڈروجنیٹڈ آئیلز وہ صحت کے لیے مفید ہیں ٹھیک ہے نا اور انفیکٹ یہ جو فیٹ فرائٹ ہے نا کہ لوگ جو ڈرتے ہیں فیٹس سے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جب لوگوں نے یہ گندے آئیلز چھوڑے تو ان کو بینیفیٹس نظر آئے اب انہوں نے اچھے فیٹس نہیں آئید صرف گندے فیٹس چھوڑے تو ان کو بینیفیٹس نظر آئے اور اس وجہ سے لوگوں کے ذریعے میں یہ پڑ گیا کہ شاید جیسے فیٹ ہی گرائے اور ہمیں سارے فیٹس ہونے ہیں ایسا نہیں ہے اچھے فیٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے لئے بینیفیشل ہیں اور وہ ان فیٹس میں مدد کرتے ہیں جو کہ ہم کیٹوزینک ڈائیٹ کے اوپر ہیں وہ لیتے ہیں تو کہنے کی بات ہے کہ جو شورٹ ٹرم ہیں وہ آپ نے ٹھیک ہے اگر آپ نے شادی پیاد کے لئے کرنا ہے آپ نے دو ایک مہینہ کیا لیکن یہ ہے کہ یہ ذہن کے اندر رکھ لیں جب بھی آپ واپس اچھے کھانے کی بات میں کریں گندے کھانے گندے کھانوں سے مطلب پروسسٹ فوڈ ہیں ہائیڈرینڈے آئیل ہیں ہائیڈرینڈڈے آئیل ہیں رفائنڈ شگر ہیں یہ جب بھی آپ دیں گے آپ کی ذارسی بات ہے وہ آپ کی سہت کی حالت دبارہ وہ ہوجائے گے جہاں سے ہم سٹارٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان دے پرس پرس آپ کی حالت کی زمینہ دار وہی چیزیں تھیں تو دبارہ کھائیں گے دبارہ چیزیں آ دیں گے یہ ہے کہ کیٹو ڈائیٹ کو کنٹینیو رکھنے کا مجھل ہے فیٹ کی ریشیو ممیشہ کانسٹنٹ رہے گی کانسٹنٹ صرف یہ رہ گا کہ جو گندے کھانے اور پروسس فود سے وہ ہم نکانی رکھیں گے انشاءاللہ ڈائیٹ میں سے الیومنیٹ کرتے ہیں یہ بتائیں کہ لوگ جو ہیں ہیلڈی ایٹنگ کیوں نہیں کرتے پاکستانی سوسائٹی میں ایسی کیا وجہ ہے حالانکہ ہم ایگری کلچر بیس سوسائٹنگ ہیں ہمیں ایزیلی اویل ہو جاتی ہیں چیزیں ساری کھانے بھی مل جاتے ہیں تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کریں تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ہیلڈی ایٹنگ کیوں نہیں کرتے لوگ ہیلڈی ایٹنگ کیوں نہیں کرتے یہ اصل میں چھوٹا سوال نہیں ہے یہ جو آپ میں بات کیا ہے اس کی پیچھے میں پیرانویا نہیں کریٹ کرنا چاہتا کہ یہ یہودی سازش ہے لیکن یہ بقاعدہ چند ایک ایلیومنٹ جیسے دنیا میں ہیں جنہوں نے گندے کھانوں کو ایسے پیار کھائیمن کی کتاب ہے فور فکس اس کے اندر انہوں نے یہ ساری چیزیں بتائی ہیں کہ کس طرح یہ فور انٹسٹریز جو ہے نا انہوں نے اپنے کیا اس کو میں توہوں دیپریشنلی نلک کھانے جو ہے ٹھیک ہے ان کو کس طرح انہوں نے ریسرچ کے ذریعے فنڈ کیا ہے کس طرح انہوں نے میڈیا کے ذریعے پرموٹ کیا ہے کس طرح اس کو ایک سڈیٹس سیمبل جو ہے نا وہ بنا دی ہے اس وقت پاکستان میں بھی لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے میڈ ڈونلڈ کا برگر کھا ہے ٹھیک ہے نا لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوک کھانے کے ساتھ ہمارا تو کھانا کوک کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو انفایٹ یہ جو ہے نا آپ کے سٹیٹیکس ٹکس یہ آپ کن بھی کتاب پڑھیں یہ بہت شاندہ کتاب ہے فور ٹھیکس ڈاکر مارک ہائنن کی نا ای ای ایس جو ہے نا وہ ایک بلین ڈالر خرچ کرتا ہے اپنی ریسرچ کو پر نا ایس نیشنل ایسیٹیوٹ آف ہیلت سائنسز ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کی ہے نا فور انڈسٹری جس کے اندر ہے کوکا کولا پیپسی ہے یہ سارے پوسرس سپانسرڈ کرتی ہیں اس ریسرچ کو اب بات پھر مذہبی طرف نکل جائے گی میں آپ کی بات کات رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نا بسکلی فاسٹنگ کے بھی خلاف ہیں یہ ایک لوجک پیش کرتے ہیں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا کہ بریک فاسٹ جو ہے نا وہ لازمی ہے وہ نہیں کریں گے نا آپ سب چیز ختم ہو جائے گی اور میں نے جب اس ریسرچ کے سپانسرڈ دیکھے نا جو اس کو کر رہے تھے وہ ساری وہی پروڈکٹ ہیں جو آپ کو یہ ناشتے میں دی جاتی ہیں ٹھیک ہے ان کے بیگ پر وہ ہوتے ہیں وہ سپانسر کر رہے ہیں آپ کو نہ صرف مذہب سے دور کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے مذہب میں فاسٹنگ ایک لازمی جزو ہے اگر ہم اپنے آپ کو چھوڑ بھی دینا تو وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیز ہمیں ملتی ہے لیکن یہ سارا سپانسرڈ بیس ہے اس کی وجہ یہ ہے فوڈ انڈسٹری ہے پیسہ کی گئم ہے ساری اس کے اندر کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ نے اگر ایک دو ایمان بتایا نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیل سائنس ایک بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں یہ جو آپ پر منسنٹو کوکوکولا یہ بارہ بلین ڈالر خرچ کرتے ہیں ایسی سٹڈیز نکالنے کے لیے جو کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آتی ہے نکالا کیسے جو نے ایک ان کی ماشاءاللہ سٹڈی تھی جس میں انہوں نے پروو یہ کیا تھا کہ شوگر کھانے سے بچے جو ہوتے ہیں وہ ہلتی ہوتے ہیں اب یہ والی مطلب کینڈ کھانے سے اور یہ اگر آپ وہ مارننگ سیریل میں بہت میٹھا ہوتے ہیں نونیسو نیس چم بچے گا آپ کو چینی مل رہی ہوتے ہیں اور یہ والی سٹڈی کو فنڈ کرنے کے لیے یہ کتنا پیسہ لگے کیوں یہ سارے ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے اور یہ سارا پیسہ ان کے پیٹ میں جا رہی ہے یہ یعنی کہ اور وہی باتیں ہماری بھولی ہے اول تو ان کو اتنی رسرٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی مطلب یہ سارے امریکہ اور یہ برطانیہ اور یہ مطلب یہ جو ہمارے ارباب ہیں سارے ان لوگوں کی بھی سمجھ میں یہ بڑی دیر میں بات آئی ہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوگی ہے یہ سائنس کو ٹویسٹ کر کر انہوں نے ریسرٹس جو ہے وہ ایسی بڈائی ہوئی ہے انہوں نے ایسی وہ اپنی کی انسٹیٹوٹس بنائی ہوئے اب یہ انٹرنیشنل لائف سائنس انسٹیٹوٹ ہے یہ سننے میں ایسا لگتا کہ بڑی نیوٹرل سی انسٹیٹوٹ ہوئی یہ بیسکلی فندیت وہی مونسنٹو اور کوکا پولا والے جو نے ان لوگوں نے فند کی ہوئی ہے اور ان لوگوں نے اینلز آف میڈیسن اور یہ جو سارے امریکن ہارٹ اسوسییشن، امریکن ڈائبیٹک اسوسییشن ان سب کو یہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور اپنی جو چیزیں ان کے اوپر ٹھپا لگوا رہے ہیں امریکن ہارٹ اسوسییشن کے لیے ہارٹ سیف ہونے کی ایک سٹیم پتا ہے کتنے کی تین سو ملین ڈالر کی تین سو ملین ڈالر کی کہ آپ کی اتنا پیسہ صرف اس ٹیمپ کے لیے لگتا ہے کہ آپ کا امریکن ہارٹ اسوسییشن اپرووڈ ہو کوئی بھی سیریل ہے کہ ایلکس ہے یہ آج کل بڑے میٹھے میٹھے کھانوں سے بچوں کو بچوں کو بچے سوو اپنی رہے ہیں وہ انتہائی چینی کے ساتھ سٹارٹ پر یہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کو فند کرنے کے پیچھے بڑی انڈسٹری ہے اور یہ فود انڈسٹری جو ہے سب سے زیادہ ثرائیونگ انڈسٹری یہی ہے کیونکہ یہ کہ ہر بندے نے کھانا تو کھانا ہی ہے اور اس کھانے کے نام کے لیے کتنا پیسہ کمایا جاتے آپ کی سوچیں اس لیے لوگوں کے لیے ہلڈی کھانا مشکل ہوا ہے یہ تو اویرنس ہی نہیں ہے اور یہ جو میں ایک کوئی سٹیٹسٹک بتا رہی ہوں یہ امریکہ جیسی جگہ کے اوپر تو ہوا ہے یعنی اوکے جیسی جگہ کے اوپر تو ہوا ہے پاکستانی میں ہمارے پاس تو ایسے سٹیٹسٹکس بھی نہیں ہیں ہمارے ہمیں صرف ذائقار دیکھا چاہتے ہیں یا ریپر دیکھا چاہتے ہیں یا بڑی حد ہے یہ لوگ سٹیٹس سیمبل کے طور پر بڑے ہوتل میں جا کے کھانا کھاتے ہیں ہم نے فلاں ہوتل سے کھانا کھایا ہے بچے کی شادی ہم نے فلاں ہوتل میں تھی اب بڑی فقر کی بات ہے تو یہ ہے کہ یہ ہلڈی ایٹن مشکل نہیں ہے کوک تو اتنا لازمی جز قرار دے دیا گیا ہے کہ کھانا کوک کے بغیر اترتا ہی نہیں ہے ایسے انہوں نے کوئی نہ مطلب اس کے بغیر تو کھانا ہی کمپلیٹ نہیں ہے کوک نہیں ہے تو کھانا ہی نہیں ہے یہ شادی بیا کے علاوہ عام روٹین کے کھانے ہیں اسی وجہ سے ابھی میں یہ دیکھ رہا تھا ورلڈ انڈیکس کی ایک رپورٹ ہے پندرہ جنوری کو آئی گئے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو ایڈلٹ پاپولیشن ہے نا دنیا میں اس کی رینکنگ کی ہوئی تھی تو پاکستان جو ہے نا اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ ایڈلٹ پاپولیشن جو ہے اس کی وہ دائیپیٹریز کا شکار ہو چکی ہے ٹھیک ہے جبکہ امریکہ ہم سے بہت پیچھے وہ گیارہ پرسنٹ پہ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں پاکستان کی یوٹ جلدی سٹیٹس سیمبل کے لیے کانشیس ہو جاتی ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے ہمارا سٹیٹس سیمبل ہے تو ہم نے یہ چیز کرنی ہے کوک نہیں پیتے کوک نہیں پیتے کوک نہیں پیتے کسی گاؤں سے آئے ہو یہ کنسپٹ ہو رہے ہیں کوک کو لے کے اس لیے اتنی زیادہ ہم ہیلڈی ایٹنگ سے دور ہوتے جا رہے ہیں بچوں کے اور وہی تو میں کہتی ہوں میرے اور آپ کے لیے ڈائٹ فالو کرنا بہت کسان ہے ایک بچے جو ہیں جو نافختہ جنتہ دماغ ہے انہوں نے دیکھنا ہے ماما واقعی صاحب پیپسی کے ان کی ماما پیپسی دیتی ہے ان کی ماما ان کو یہ دیتی ہے آپ ہمیں کیوں نہیں دیتی اسی لیے یہ جو یوٹیوب چینل ہے یہ میرا سٹارٹ کرنے لوگ اس سے پوچھتے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کی یوٹیوب چینل کے اوپر دمائیاں ریسیپیز زیادہ ہوتے ہیں اور ریسیپیز ساری ان چیزوں کی ہیں جو آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے نیٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں آپ کو مہدے سے بنی ساری ریسیپیز مل جائیں گی برویلر چکن سے بنی ساری ریسیپیز مل جائیں گی مجال ہے جو کسی نے علسی کی روٹی کی ریسیپی لگائی ہو کیا نا یہ علسی کے آٹے سے کی ریسیپی لگائی ہو جو ہمارا مسنون یعنی کہ ایک وہ گرین ہے اس کی اب کسی نے ریسیپی نہیں کسی نے نہیں لگائی ہو بڑے بڑے شیفز یہ کبھی بھی نہیں ایڈوکیٹ کریں گے اسی لیے آپ نے دیکھا یہ جو میری ویڈیوز اگر فنڈ بھی ہوتی ہیں یا ان صاحب سے جن سے میں مشرومز لیتی ہوں یا وہ فنڈ کرتے ہیں یہ فنڈنگ وہی بات ہے ان لوگوں نے بڑی بڑی کمپنیوں نے ایک موڈل بنا کے دکھایا ہے کہ اس طرح آپ کچھرا کھانا جانا ہے تو میرا تو مقصر یہ کہ ہم کیوں نہیں ایک اچھا کھانا ہے ہماری زمین پر اگنے والے اور ہمیں سستہ پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات جو آج کل پاکستان میں مسئلہ آیا ہے کہ آپ کی فورن کرنسی ہمیں بچانے کی ضرورت ہے کیوں ہم باہر سے آئل مگمائیں کہ ہماری زمین کے اوپر ناریا لوگتا ہے اور ہم اس کے تیل نکال کے اس کو ہمیں باہر سے چیزیں مگوائیں کہنے کی بات یہ ہے جب ہمارے پاس چیز موجود ہیں تو پھر کیوں ہم باہر کا ایک فورن کرنسی وہ باہر بھیجیں کیونکہ یہ کہ اس وقت اگر آپ کی مہنگائی ہو رہی ہے وہ زیادہ ان چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کی چوکلیٹ جب وہی بات آجاتی اسٹیٹ اس سنبل کے طور پر لوگ لیتے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں ہماری زبان کا چسکہ ہی نہیں ہوتا کیوں نہیں ہم یہ ساری چیزیں وہ ہماری زمین میں اگتی ہیں اور ان کو خریدنے سے ہمارے فارمر کو فائدہ ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بڑی بڑی اچھی فسیلیٹیز ہوگی ہیں دراز کے اوپر آپ کا لوکل پڑیوز آپ کو دھر مل جاتے ہیں باقی چھوٹے شہروں کا مجھے نہیں فتا لیکن یہ لاہور کراچی اسلام آباد میں دراز والوں نے دی فریش کے نام سے بہت اچھا چھوٹے شہروں میں ایک اور ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے چھوٹے شہر میں ایک اور ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے زیادہ طرح ہمارے جو ویورز ہیں وہ چھوٹے شہر کے بھی ہیں یوٹیوب کے تو اس میں یہ ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ ان کو چیز ہی خالص مل جاتی ہے کمپیرٹیولی بڑے شہر کے نا تو انہیں ڈھونڈ بھی مشکل ہو جاتی ہے ان لوگوں کو تو بڑے آرام سے مل جاتی اور آپ بات کریں نا ایڈوٹیزمنٹ کی ابھی جیسے ہی میرے تھاؤزنڈ سبسکرائبرز ہوں ہیں تو مجھے ان لوگوں کی آنی شروع ہو گئی ایم سی ٹی آئل والے کہ آپ ہمارا ایم سی ٹی آئل کی ایک ویڈیو بنائیں اس کو پرموٹ کریں تو میں نے انہیں گئی بات کی میں تو ایم سی ٹی آئل کے ویسے خلاف ہوں میں کہتا ہوں جب آپ کو سستی چیز میں وہ چیز مل جاتی ہے تو آپ کیوں ایم سی ٹی آئل اتنا مہنگا لے کے وہ یوز کریں گے آپ تو پتہ نہیں آپ نے ایک کیٹو بھی ایک سٹیٹس سیمبل کے طور پر کرنی ہے پھر تو یہی چیز رہ جاتی ہے تو میں نے انہیں صاف جواب دے گیا اور بچوں کی آپ بات کریں بچوں کو واقعی مشکل ہے میرے ساتھ ایک چودہ سال کا بچہ ہے تیرہ یا چودہ سال کا ہے وہ ڈائٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے انہلڈی چیزوں سے دور رکھنے کے لئے اس کو صرف یہ آپشن دی ہے کہ آپ نے نا مطلب ویکنڈ پہ ہونلی ایک چیٹ میل آپ نے لے لینا ہے وہ برگر اور پیزے کا وہ بھی ویکنڈ پہ دی ہے میں نے کہا چلو اس طرح کر کے ہم انہیں ہٹانا شروع کریں تو ہم اس کا آغاز کر سکتے ہیں اگر ہم انہیں ڈریکٹ ہٹائیں گے جس سٹیج پہ یہ لوگ لا کے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس چیز کو مینج کرنا نا تو کافی مشکل ہمارے لئے ہو جائے گا اچھا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اچھا ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں آپ پتہ نہیں وہ کیٹو صحیح طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں گروپ میں ایک سوال یہ بھی بہت آتا ہے کہ ہم کیٹو پہ بھی ہیں جی بہت عرصے سے پھر بھی ویٹ کم نہیں ہو رہا ہمارے میکروز بھی ٹھیک ہیں ہم اتنے ہی میکروز لے رہے ہیں جتنے ہمارے بنتے ہیں نہ زیادہ فیٹ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اتنی ہی فیٹ لے رہے ہیں جتنی سیونٹی پرسنٹ کا کوٹ ہے پھر کیا وجہ ہے کہ کیوں مطلب ہمارا ویٹ کم نہیں ہو پا رہا اس سوال پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہاں جی اس میں اکثر جو میں نے دیکھتا ہے جو میرے پاس پیشنٹس ہیں نا اول تو ان کو اگر میں کہوں بھی نا آپ نے آٹھ چمچ تیل آئل کھانے اتنی چیز کھانے وہ نا ایک اندر سے وہ چل رہا ہوتا ہے ڈر ٹھیک ہے نا کہ اتنا سارا فیٹ تو ہم نہیں لے کم از کم میرے پاس خواتین زیادہ ہوتی ہیں ان کے ساتھ تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتے ہیں جب آپ ڈک ڈیپ کرتے ہیں تو وہ اپنا فیٹ پورا لے نہیں رہتے اور جب تک آپ کی باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے فیٹ کی پوری نہیں ہوگی تب تک آپ کی باڈی نے فیٹ سوڑنا نہیں ہے وزن نہیں کم ہو یہ تو ایک بڑی پپولیشن یعنی وہ کیٹو ڈائیٹ کو لو کیلوریز ڈائیٹ میں کنورٹ کر دیتے ہیں اپنی طرف سے فاکے کرنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ فاکے کریں گے تو پھر ویٹ ڈیوز ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہے جب آپ فاکے کرتے ہیں موڈ میں جاتے ہیں موڈ پر چلی جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ خطرہ ہے فوراڈ ڈیفنس کرو ساری چیزوں کو سکیور کرو پھر آپ جو کچھ بھی کھائیں گے بوڈی اس کو سٹور کرے گی نکالے گی آپ پھر ویٹ ڈیوز نہیں تک کہ جتنی زیادہ نردی سٹور رہ سکے ہمیں اپنے اندر اس کو ڈیفنس میں رکھنا ہے دوسری سے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ایک میڈیکل ایشو ہوتا ہے کہ ہومونلی لوگوں کو یہاں تو انڈرلائن کوئی تھائیرویڈ کا فابلم ہوتا ہے یا انڈرلائن انڈرلائن ڈیسٹنس کی وجہ سے انڈرلائن بہت زیادہ شورتی ہوئی ہوتا ہے پیسٹرس اس کو کہتے ہیں فی ڈیابٹی یا کوئی ہومونل ایشو ہوتا ہے یا کوئی میڈیکل ایشو ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر ان کا ویڈ لوس ہو بھی رہا ہوتا ہے تو بہت بہت کام ہوتا ہے اگر انڈرلائن ڈیسیز کو پہلے ٹھیک کر لیا جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ جلدی آپ کا ویڈ روس ہو جاتے اور کیٹوز یعنی ڈائیٹ کے ساتھ اتنے اچھے زرز ویڈ روس کے اتنے میں نے کسی اور ڈائیٹ کے ساتھ اور سسٹینیبل کے مستقل رہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے چھوڑا اور پھر اس کے پاس سے اگلے ایک ہفتے کے اندر واپس آجا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انڈرلائن ڈیسیز ہے تو اس کو بارال پھر اسی طرح منز کرنے وہ ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کی ایک دفعہ ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کی ڈائیٹ بہت ہائی جو کاب 5 سے 10% بھی ہے تب بھی وہ ایکٹ کر دے گی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی انڈرلائن ڈیسیز ہے آپ کا ٹھائرائٹ کا پر بھی ہے تو یہ کہ اس کو پہلے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ وہ سیچویشن جس کے اندر آپ کو سپریمنٹس سب سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کی باڈی میں کمی کس چیز کی ہے پہلے اس کمی کو پورا کیا جائے پھر جو ہے پھر ڈائیٹ سٹارٹ کی جائے کئی لوگوں میں وایٹامن ڈیسی کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ وہ ڈائیٹ بھی کرتے ہیں بہت بڑا فیکٹر ہاں ڈیسی آئیوڈین بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے مگنیشیم بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ان سب چیزوں کے اندر آئیوڈین کی تو اتنی کمی شکار ہی ہم لوگ کہ آئیوڈین اور کہیں ملتی بھی نہیں ہے ہم آئیوڈین کی وہ ہے سی فوڈ سے ہم ویسے دور ہیں تو آئیو ڈین تو مطلب ہر بندے کو اٹھائیں گے تو کامی ہوگا اور وہی بات آ جاتی ہے کہ سی فوڈ بڑی اچھی چیز ہے لیکن پھر وہی بات ہے یہاں پہ آج کل اس وقت سی فوڈ کے اندر بھی بہت زیادہ جو پولوشن ہے وہ ہوئی یہ ہے کہ آپ کے پاس تو ادھر جہنم میں کافی اچھی اچھی مجھنی ہے لیکن یہ ہے کہ باقی جو لوگ ہیں یہ ہے کہ سارڈین جو ہیں جتنی چھوٹی مچھی ہوگی اس کے اندر یہ ریڈیشن اور یہ جو گندگی کا انسیدنس ہوتا ہے یہ ہے کہ یہ چیزیں لے لیں لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کا جو ہے نا آئیو ڈین کی کمی یہ نہیں ہو لی جائے یہ اگر آپ کو سپریمنٹ لینا پڑھتے ہیں لیکن آئیو ڈین بھی لینا پڑھتے ہیں تو گو فوریٹ کیونکہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کے ویٹ ٹوس کو حیمپر کرتے ہیں بلکہ یہ آپ کی جنرل ہیلث جو ہے ٹھیک ہے نا کچھ لوگوں کو ٹھنڈ بہت لگتی ہے ٹھیک ہے ٹھائرڈ انڈریکٹی ہوئے ہوتا ہے تو یہ اس سیچویشن کے اندر بھی آئیو ڈین کا بہت بہت زیادہ بڑا رول ہے تو یہ ہے کہ یہ کریکٹ کرنا پڑتا ہے پہلے اور پھر یہ ہے کہ پھر اچھے ریزرٹس اور جلدی ریزرٹس آ جائے ہیں اور دے پا رہے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے باڈی دیا یہ ایک امانت ہے قیامت کے دن سب یہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی فاظت کی تو کتنی کی صرف زبان کے چسکے کے پیسے اگر ہم اس باڈی کو بیمار کرتے ہیں بیمار رکھتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اس کے بارے میں بھی یہ کہ سواد ہوگا تو یہ ہے کہ اپنا خیال رکھتا کریں اور جو بندہ اپنا خیال رکھتا ہے وہ ایک شکر گزار بندہ ہوتا ہے اور شکر گزار بندے سے زیادہ بہتر بندہ کوئی نہیں ہوتا ہے تو یہ ہے کہ شکر گزاری کی عادت ڈالیں اور یہ ہے کہ یہ کانشیس رہیں کہ اس وقت بڑی بڑی طاقتیں جو ہے نا وہ صرف اپنا پروڈکٹ سہل کرنے کے لیے آپ کی صحت کو دعو کے اوپر لگا رہے ہیں تو دی کانشیس ٹھیک ہے اس زمانے کے اندر لا علم رہنا جاہل رہنا اس بائے چوائس ٹھیک ہے انٹرنیٹ سب کے پاس ہے سب گوگل کر سکتے ہیں یہ ساری معلومات جو میں نے بولی ہے یہ مجھے الہام نہیں ہوا تھا یہ میں نے پڑھی مجھے پتا چل گیا جو بھی پڑے گا جو بھی دوانو سیکس نولیج اس کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ دھکی چھپی ہو یا کوئی آپ نے مدتوں سفر کرنا ہو تو یہ ہے کہ اس چیز کے بارے میں کانشیس ہونا سب سے پہلے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے بعد جب کانشیس ہوں گے تو پھر پریکٹیکلی آپ کر سکتے ہیں اور کرے گا وہی جتنا جس کو سمجھ آئی ہو ٹھیک ہے نا ورنہ کوئی بھی کہہ دے گا کہے نہیں کہ کوئی نہیں مانے گا لیکن جب سمجھ آ جاتے ہو نا تو پھر انسان یہ کہ چیزیں ماننا شروع کر دیتا اور پتنا شروع کر دیتا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا اس میں فائنل ورڈنگ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں نہ لگتی ہم نے کیا کھانا ہے تو اس کا سب سے آسان حل ہے کہ وہ کھائیں جو آپ کے اباؤ اجداد کھاتے تھے پیور ارگینک کھائیں اچھی چیزیں کھائیں جس میں فضول چیزوں کا کم استعمال ہو جو آپ کے اباؤ اجداد کھاتے ہیں نیٹ اینڈ کلین کھائیں دیسی کھائیں اپنے ملک کا کھائیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ہمارے بھی سبسکرائب کریں اور ڈکٹر اسمہ محمود کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں ان کو بھی سبسکرائب کریں وہ بھی آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو کیٹو جینک ڈائیٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو لے کے آتی رہتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ